انہیں عشق نہیں ہوتا جو ورس ایپ پہ فیس بک پہ آج کل ہوتا یہ عشق نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے جس کے پسے پردہ گندگی چھپی ہوئی ہے نپاکی چھپی ہوئی ہے غلط عزائم چھپے ہوئے بیمانی چھپی ہوئی ہے کہ میں فلاں عورت کے ساتھ میرا عشق مزاجی ہو جائے پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں جو آج کل عام عرف عام میں جو عشق ہے یہ عشق نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی بیماری ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جب سے دنیا بنی ہے مختلف موضوعات کے ساتھ عشق بھی ایک سب سے اہم موضوع ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی جتنی تفسیر تشریح کی جائے تو وہ کم ہے عشق جو ہے وہ کئی طریقے کا ہوتا ہے عام طور پر عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے اوپر عشق مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے سے یا کسی ایک بندی سے کسی کو محبت ہو جائے جو عام طور پر جس کو عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں بھی فلا آدمی کو عشق ہو گیا ہے اچھا معاملہ سارا کائنات میں عشق کا ہی ہے کیونکہ ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کیے تو داروں مدار بھی سارا عشق کے اوپر ٹکا ہوا ہے لیکن عشق ہو کیسا عشق کا میار کیا ہے عشق کہتے کس کو ہیں کیا کیسے جاتا ہے عشق کی دو قسمیں ہی سامنے ہیں ایک عشق مزاجی اور دوسرا عشق حقیقی عشق مزاجی جو ہے وہ کسی ایک بندے کے ساتھ یا کسی ایک بچے سے عورت سے یا عمارت سے یا جس کو جو چیز پسند ہے کسی ایک چیز سے کسی بندے کو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے پھر وہ سارے وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو بار بار اپنے محبوب کا نام لینا ہر بات میں اس کے ذکر کو شامل کرنا اپنے کام کو موقوف کر کے اپنے محبوب کے کام کو آگے لانا یہ عشق مزاجی ہے لیکن اس کے مزاجی کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یہ سامنے سے متبادل ڈھونتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو سامنے سے بھی محبت آنی چاہیے میں خرش کر رہا ہوں تو دوستوں کو بھی خرش کرنا چاہیے میں پیار سے بول رہا ہوں تو سامنے والے کو بھی پیار سے بولنا چاہیے یا پھر اس کے اندر مفادات چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے عزائم چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے منصوبے ہیں کہ میں فلاں عورت کے ساتھ میرا عشق مزاجی ہو جائے پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں جو آج کل عام عرف عام میں جو عشق ہے یہ عشق نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی بیماری ہے انہیں عشق نہیں ہوتا جو ورسپ پہ فیس بک پہ آج کل ہوتا ہی عشق نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے جس کے پسے پردہ گندگی چھپی ہوئی ہے نپاکی چھپی ہوئی ہے غلط عزائم چھپے ہوئے ہیں بیمانی چھپی ہوئی ہے اور دوسرا ہے عشق حقیقی دوسری قسم عشقی عشق حقیقی ہے عشق حقیقی کس کو کہتے ہیں جی عشق حقیقی کہتے ہیں کہ جب بندہ بے لوس ہو کر اپنے رب اور اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نرم ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نرم دل بن جاتا ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے عاجزی آ جاتی ہے انکساری آ جاتی ہے جس میں کوئی مفادات نہیں چھپے ہوتے فائدہ نہیں چھپے ہوئے ہوتے عشق مزاجی جو ہے اس کے متبادل جب عشق حقیقی آیا اور عشق حقیقی اس لحاظ سے پوری دنیا میں کامیاب ہوا کہ بڑی بڑی مثالیں دی گئیں اس کی اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک پڑھیں گے بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے کیونکہ آج کل تو متعدد مولویوں کو پرست نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر بتانے سے بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیں ولادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ وفات کے دن پردہ کرنے کی وہ گفتگوئی نہیں ہیں یہاں تو رنجشیں ہیں دشمنیہ ہیں ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے طریقے ہیں لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں گے تو ان کے جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی جمعین وہ پوری کائنات میں اس کے حقیقی کے آئیڈیل ہیں اس کے حقیقی کا لوگوں ہیں وہ لوگ اس کے حقیقی کی پہچان ہے وہ ان کی زندگیاں ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کے کاروبار ان کی ازواجی زندگی ایسے ہے جیسے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حق تک محبت کرتے ہیں تب ہی تو علامہ نے قرآن پاک کیا ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دو ٹھوک اردو میں کہا نا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ نے کہا نا رضی اللہ عنہ و رضوان فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کی جس نے محمد الرسول اللہ کی اتباہ کی جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا وہ فرمایا پھر تو یہ جہان تو کچھ بھی نہیں وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے جس سے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرے محبوب کا امتی رسول اللہ کی اتباہ کر کے جب دعا کرے گا تو دعا میں تاثیر رکھ دی فرمایا قسمت کے فیصلے تبدیل کر دی جائیں گے حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ جمعین کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑے مسلمان انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے بتا ہے آپ کو یاد ہے کون ہے سب سے بڑا مسلمان بھائی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے سب سے بڑا مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑے مسلمان ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ عشق حقیقی کی داستان اگر شروع کریں تو سالوں گزر جائیں لیکن ان کا درجہ بس اس بات پر سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنی حیات کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مسلے پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ وہ بولو ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ جس دن رسول اللہ مدینہ سے مکہ کے لیے چلے تو پیچھے پیچھے دشمن لگ گیا ہجرت جب کی مکہ سے مدینہ کے لیے دشمن پیچھے پیچھے لگ گئے تو جب پہاڑی پہ چڑ گئے گا رسول پہ تو ایک غار کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صفائی کی اپنا کرتا اتارا اس کے ساتھ غار کی دھول مٹی ساری صاف کی تو اس میں کئی سراخ تھے تو وہ بھی بند کر دیئے نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لے آئے تو تھکے ہوئے تھے پہاڑی چڑھ کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ لیا اور لیٹ گیا تو اس غار میں ایک سراخ باقی رہ گیا کپڑا نہیں تھا اور کہ اس کو بند کرتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڈی اس سراخ کیوں پر لگا دی نبی علیہ السلام آرام کرنے لگے ابو بکر صدیق کا پاؤں کی ایڈی اس سراخ پر لگی ہوئی ہے تو اسی سراخ میں سے ایک ساپ آیا اس ساپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ڈنک مارا جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلا ڈنک مارا عشق سمجھ لیجئے کیسے ہوتا کیا ہے عشق حقیقی ہوتا کیا ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے نعرے لگانے سے یا نمازیں پڑھ گے دوسروں کو تانے دینے سے عشق پورا ہونے والا نہیں میں کسی کا حام ہی نہیں مصطفیٰ کے عہد زرنی میں کوئی فرقہ نہ تھا ایک بھی امت میں سننی ایک بھی شیعہ نہ تھا بعد میں فرقے بنے ہیں سب کے سب بیکار ہیں ان سے نفرت پھیلتی ہے بائی سے آزار تو ابو بکر صدیق رسولت نے جو ایڈی لگائی سامپ نے ڈنک مارا آج اگر کسی کو سامپ ڈنک مار دے پوری دنیا میں کسی بھی بندے کو تو بندہ ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے تو ابو بکر پیر نہیں ہٹاتے پیر ہلاتے بھی نہیں پوری زور لگا کے اپنی پیر کو جنبش نہیں ہونے دیتے کیونکہ سامپ نے ڈنک مارا ہے تو پتہ تو ان کو لگ گیا کہ کسی زہریلی چیز نے میرے پیر کو کٹ دیا ہلتے نہیں ہیں کیوں کیوں نہیں ابو بکر نے اپنا پاؤں ہلایا کہ مبادہ اگر میں اپنا پیر ہلاوں گا تو کالکملی والے محمد رسول اللہ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا سامپ نے دوبارہ ڈنک مارا سیدنا ابو بکر نے پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا درد کی شدت پوری ران میں سے ہوتے ہوئے جسم میں آنے لگی پیر نہیں ہٹاتے تیسرا ڈنک مارا سامپ نے قربان جاؤں اس ماہ پر جس کے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جیسے فرزند نے جنم لیا پیر نہیں ہٹاتے سامپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے بولتے بھی موہ سے کچھ تو سیدنا بکر صدیق کے درد کی شدت کی وجہ سے آنسوں نکل آئے اب وہ آنسوں کے چند کترے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئے ابو بکر کو دیکھا آنکھوں میں آنسوں ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا فوراً بیدار ہوتے ابو بکر کیا ہوا ہمارے اگر کسی کے چوٹ لگ جائے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے یا کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو بندہ تو سلام دعا بھی بھول جاتا ہے باقی آتا ہے کہ اببہ کا انتقال ہو گیا امہ کا انتقال ہو گیا فلان جگہ یہ ہو گیا سنا سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کی اپنی حیات کے اندر فرمایا میرے دین کے لئے جتنی قربانی ابو بکر نے دی اتنی کسی نے نہیں دی تو نبی علیہ السلام بوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا فوراں کہ رسول اللہ پیر میں سامپ کٹ گیا ڈنک مار دیا کسی چیز نے درد کی شدت ہے تو ابو بکر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں لفظ سنیں ان کے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری مال دولت اولاد سب آپ کے لئے حاضر ہے یا رسول اللہ میری جان آپ کے لئے حاضر ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کسی زہریلی شہہ نے میرے پاؤں کی ہیڑی کے اوپر کاٹ لیا ہے امار بن یاسر کو درقت سے باندا ہوا ہے اور مار رہے ہیں ابو جہل مار رہا ہے اطبع مار رہا ہے ولید مار رہا امیعہ غزرہ امیعہ کو کہا کہ اپنے غلام بلال کو کہا مار بن یاسر کو مارے سیدنا اممار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں مسلمان تھا ان کو پتہ لگ Kommunen مجھے مار رہے ہیں بلال کے ایمان کا ان کو پتہ نہیں تھا بلال جب قریب آئے میں نے کہا یار بلال خدا کے واسطے دو چار درے مار دینا تم تاکہ یہ تمہارے پیچھے نہ پڑ جائیں بلال نے درہ اٹھایا پڑھئے تاریخ بلال نے درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے ایک طرف امار بن یاسر بندے ہوئے ان کو دیکھا اور پھر پوری طاقت سے درہ ابو جہل کے موں پہ مارا اور فرمائے تم کیا سمجھ جو یاسر اکیلہ میں بلال محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا یار میں ساتھ میں ہوں تم نے کیا سمجھا کہ بلال اکیلے ہم عمر رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے کہا اپنا اپنا مال لاؤ فرمایا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں سعیدنا ابو بکر سے دو قدم آگے نکل جاؤں یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے جن میں رکابتیں نہیں ہوتیں جب ایک ہی محبوب کے بہت سارے عاشق ہونا تو عاشقوں میں یہ دور لگی رہتی کہ کاش ہم ایک سے آگے ایک چلے جائیں فرمایا جب تبوک کی جنگ کا موقع آیا رسول اللہ نے فرمایا اپنا اپنا مال دو اللہ کے راستے میں فرمایا ان دنوں میں ابو بکر کا کاروبار کچھ کمزور تھا میرے پاس مال زیادہ تھا تو میں اتنا مال لے کے آیا کہ میں نے سوچا کہ آج عمر تمہارا ہی نمبر ایک آنے والا ہے فرمایا لیکن جب سجیدنا ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا کی کپڑوں کی بجائے ٹاچ کل کرسہ پہن رکھا ہے رسول اللہ سے تو عمر فاروق نے پوچھا کیا لے کے آئے فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز کو آدھی کر دی آدھی آپ کے لئے جتنے جانور تھے آدھے آپ کے لئے جتنا غلہ تھا آدھا آپ کے لئے جتنی جہداد تھی آدھی فروخت کر کے آپ کے لئے جتنا سونا تھا آدھا آپ کے لئے لیکن جب ابو بکر آئے تو رسول اللہ نے جب ان کو دیکھا تو ابو بکر کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے پڑھئے بخاریوں مسلم کو صاحب تفقات نے لکھا ہے ابو بکر رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پیچھے چلے گئے سائیڈ پہ فرمایا صاحب وہاں نہیں آگے آؤ اور یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے قربان جاؤں سیدنا ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں جو کچھ تھا سارا کا سارا ہی آپ کے لئے لے کے آگیا اس کو محبت کی داستانے رقم کرنے کے لئے اپنے مال کے ساتھ اپنی زندگیوں کے ساتھ بلال کو بتا نہیں تھا کہ اگر میں کہوں گا کہ ایمان لے آئے ہوں یہ مجھے ماریں گے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ کو ان کے باپ نے اس لئے قید کیا کہ یہ مدینہ نہ چلا جائے رسول اللہ کے پاس باپ بھی دشمن بھائی بھی دشمن چچا بھی دشمن محلے والے بھی دشمن قید کر کے رکھا ابو بصیر کو لیکن اچانک ایک دن قید کھانے کا دروازہ توڑ کے نکل آئے کئی دن کا سفر کیا امام بخاری نے لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں جس دن ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پہنچے اتنے زخمی ہو گئے تھے زنجیروں کی وجہ سے جو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں تھیں کہ جس گلی سے گزرتے تھے خون کے قطرے گرے ہوئے ہوتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے خون کے قطرے تھے لیکن سلح ہدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا ایک ایگریمنٹ ہوا مکہ کے مکہ کے جو غیر مسلم تھے ان سے مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا جنگ بندی کا اعلان ہوا اس میں یہ بھی شرط لکھ دی گئی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینے آگیا تو واپس کرو گے ایک شرط لکھ دی کہ اگر کوئی قیدی تمہارا مکہ سے بھاگ کے مدینے آگیا کوئی مسلمان تو آپ اس کو واپس کریں تو ابو بصیر تو بڑی تکلیفیں اٹھا کے بڑی مشکت کے بعد مدینہ منفرہ پہنچے لکھا ہے کہ جب محجد نفی میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی سلام دعا ہوئی تو پیچھے ہی قریش کے دو سپاہی آگئے پیچھے ہی پہنچ گئے دو انہوں نے آتے ہی اپنی بات رکھ دی کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کے آئے گا تو اس کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی واپس کرنا پڑے گا واپس کیجئے قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے صحابی کو کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ کئی دن کی پیدل مسافت کے بعد پیروں میں جس کے بیڑی ہیں جس کا پورا جسم زخمی ہیں خون رس رہا ہے اور ایسی حالت میں وہ وعدہ دشمن یاد دلا رہا ہے اور سامنے عاشق ہے آج کل کے تو جو عاشق ہے نا ذرا سی حلوے کے کٹوری دیر میں ملے تب نراض ہو کے کھانکہ سے باہر نکل جائے ہیں کئی تو مولویوں سے سودے بازی کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے یہ فلان کام کر دو اتنے دیں گے فلان جلسے میں آ جانا کوئی مولوی نہ مانے تو اس کے مخالف ہو جائیں گے کہ جی ہماری چدرات کو تم نے نہیں مانا دوسروں کی قریبی کا مزاق اڑانے کے لیے جو سرمایہ دار ہے آج کل کا جو آج کل کا سرمایہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ مولوی ہمارے مطابق چلیں دین ہمارے مطابق چلیں سب سے بڑا مسئلہ تو ان کے پروٹوکول کا پسا ہوا ہے امام تو اپنا ملازم سمجھتے ہیں ان کے پروٹوکول کا مسئلہ اجی تمہاری محجد میں کہتے ہیں نماز کے لیے مکمل جگہ ہی نہیں ملی ہم نے تو اتنے لاکھ روپے خرچ کر دی یہاں پڑھئے سعیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ فوراں اٹھ کے کھڑے ہوئے واپسی کا سلام کیا دشمن کے سپائیوں کے ساتھ واپس چل پڑے صحابہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا اسی وقت زمین پہ بیٹھے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے گی اللہ میرے ابو بصیر کی حفاظت فرما وعدہ تو نہیں توڑا اپنے رب سے مدد چاہیے اب وہ دشمن نے کیا کہا سنیے جو دو سپائی ابو بصیر رضی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے مدینے سے واپس لے جا رہے ہیں جب انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا چلتے ہوئے انہوں نے تانہ مارا کی دیکھا نعوذ باللہ کہ جن کے لئے تم بھاگ کے آئے تھے انہوں نے تمہیں ہم سے بچایا نہیں قربان جاؤں سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور فرمایا بدبخت چھپ ہو جا میرا تو اپنے رسول پر ایمان اور بن گیا وہ اتنے سخت حالات میں بھی جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں میرا ایمان تو اپنے رسول کے اوپر اور بن گیا ہے راستے میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندہ کوئی کسی کا مخلص ہونا جی کسی سے کوئی جان پہچان ہو مخلص ہو کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو جو بن پڑتا ہے کرتا ہے چاہے تھوڑی مدد کرے یا زیادہ کرے چاہے دعا کرے یا ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے اور پھر جن لوگوں نے اللہ کو اپنی مدد کے لئے پکارا ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لئے پکارا ہو امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں جگت لگائی پہلے ان میں سے ایک سپاہی کو مارا پھر اس کے بعد دوسرے کو مارا اور پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل کی گھاٹی کو اپنا گھر بنا لیا اور لکھا ہے کہ اس دن کے بعد جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان کیونکہ مدینہ جا نہیں سکتا تھا وعدہ تھا کہ واپس کرنا ہے سارے کے سارے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس جمع ہونے لگے ایک قوت تیار کر لی تاکہ کوئی کسی کو تکلیف پچائے تو اس کی حفاظت کی جا سکے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں ان کی اگر آپ داستان پڑھیں گے آپ کو پتہ لے گا عشق حقیقی ہوتا کیا ہے جس میں مفادات نہیں ہوتے صرف محبتیں ہوتی ہیں صرف محبتیں مفادات ہوتے ہی نہیں ان کا مطاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیکل تو عقید منجمید اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں وہ کہتا ہے جی ہمیں تو سچ بولنے کی بڑی عادت ہے ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں تو پھر بتاؤ ذرا کیا تم نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری کے باہر کیا اگر تمہیں سچ بولنے کی عادت ہے تو بتاؤ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے سچ بولنے کی عادت ہے تو بتاؤ کہ تم نے بچپن سے لے کے جوانی تک کتنے گناہ کیے دوسروں کی خلافات کرنا یہ سچ ہے دوسروں کی برائیاں کرنا یہ سچ ہے دوسروں کو تانے دینا یہ سچ ہے اپنا بتاؤ کہ دین کے نام پر کتنوں سے ٹھگیاں ماری اپنا بتاؤ کہ کاروبار میں کن کے ساتھ بھئی مانیاں کی ہیں اگر اتنا سچ بولنے کی عادت آ گئی تو پھر پہلے اپنی زندگی کا سچ لوگوں کو بتاؤ کہ جی ہم سچ بولتے ہیں یہ کون سا سچ ہے کہ جن میں دوسروں کی زندگی آجیرن کر دی ہوں اگر اس کے حقیقی کا درس لے نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کی زندگیاں پڑھ لیں ایک بار ان کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا اس کے حقیقی ہوتا کیا ہے ساری دنیا ایک طرح کوئی مطلب نہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں کہتے ہیں ہم سنت کے اوپر چلتے ہیں ایک سنت تو ماں باپ نے کروا دی بچپن میں زبردستی ایک سنت جوانی ہو کے نکاح والی خود گئے کے کروا دی اچھا اور کوئی سنت نہیں ہے کوئی چہرے کی سنت نہیں کوئی لباس کی سنت نہیں کوئی کاروبار کی سنت نہیں کوئی زبان چلانے کی تس کو تس طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے اس کی کوئی سنت نہیں کوئی دوسروں سے معاملات کی سنت نہیں بچوں کے ساتھ معاملات کی سنت نہیں سڑک پر چلنے کی سنت نہیں بس ایک یا دو سنتوں سے کام بننے والا نہیں ہے جب تک مکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں آ جائے گا اور آپ یقین مانیں آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کی سنتوں پر آ جائے عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا ہے کہ ملک شام سے آگے ایک گاؤں میں ایک بندہ ہوا وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح اس نے اپنے قبیلے والوں کو توہید کا پیغام دیا تو سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کی کہ اس کو جلانا ہے جیسے اس در عبراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے اور اس بندے کو اس آگ میں پھیکا گیا اور پھر کیا ہوا جیسے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عفاظت فرمائی اسی طرح اس بندے کی بھی بخیدہ عمر رسول اللہ نے بلا جو اس سے ملاقات کی کہ اچھا تو وہ ہے جس کی اللہ نے اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ ڈھنڈی ہو گئی اس کے لئے بھی ہو گئی تو اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سچے عاشقوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں آپ کو پتا ہے آج بھی ایسے کروڑوں اہل ایمان ہیں جو حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں لیکن جو عشق کرتے ہیں وہ جتاتے نہیں ہیں جو عشق کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ نرازگیوں کا اظہار نہیں کرتے جو عشق کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ تھگی نہیں مارتے جو رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ دوسروں کی بین بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہش کرتے ہیں ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ توڑی بہت تانے گیبتیں ساری کی ساری برداشت کر کے بھی دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو کچھ بائید نہیں ہے کہ آج بھی اگر آپ اتمنان کے ساتھ اپنے دل کو راضی کر لیں عشق حقیقی کی طرف تو اللہ کی مدد آپ کے لئے آ جائے گی انشاءاللہ تو دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عشق حقیقی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخُرُ الدَّعْوَانَ اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ